دوستو یہ بات تو ہم سبی بخوبی جانتے ہیں کہ ہمارے دیش انڈیا کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں اس وقت کرونا وائرس نام کی ایک خطرناک بیماری پھیلی ہوئی ہے یہ بیماری لا علاج ہونے کے ساتھ ساتھ اتنی خطرناک ہے کہ اس نے ابھی تک لاکھوں لوگوں کو اپنی چپیٹ میں لے لیا ہے اور دنیا میں لاکھوں لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اس بیماری کی وجہ سے اپنی زندگی سے ہی ہاتھ دو بیٹھے ہیں جہاں ایک طرف کچھ لوگ اس بیماری سے پریشان ہیں تو وہیں دوسری طرف کچھ لوگ اس بیماری کی وجہ سے آنے والی مندی کی وجہ سے اپنی نوکری اور دو وقت کی روٹی کے لیے بھی پریشان ہیں یعنی پوری دنیا کو اس بیماری میں ہلا کر رکھ دیا ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج اس دنیا کا ہر دیش اپنے سارے کام چھوڑ کر کرونا وائرس کی ویکسین بنانے میں لگا ہوا ہے یعنی ہر دیش کی یہی خواہش ہے کہ وہ جلدی سے جلدی سب سے پہلے کورونا وائرس کی ویکسین تیار کر لے اور اتنا ہی نہیں آئے دن بہت سارے دیش یہ دعویٰ بھی کرتے رہتے ہیں کہ ان کی طرف سے کورونا وائرس کی ویکسین تیار کر لی گئی ہے لیکن دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں سب سے پہلے کسی بھی بیماری کی ویکسین کس نے تیار کی تھی آپ میں سے بہت سارے لوگ شاید اس کا جواب جانتے ہوں گے اور ان کا جواب ہوگا ایڈورڈ جینر جس نے سترہ سو چھانوے عیسوی میں چیچک یعنی سمال پاکس کی ویکسین منائی تھی لیکن دوستو یہ غلط جواب ہے کیونکہ آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ یہ بڑا کارنامہ آج سے تقریباً بارہ سو سال پہلے ہی ایک مسلم ویگیانے کی یعنی سائنٹسٹ کر چکے تھے جن کا نام محمد ابن زکریہ الرازی تھا دوستو اب آپ لوگ یہ ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ آخر جب پوری دنیا کا یہی ماننا ہے کہ ایڈورڈ جینر نے ہی سترہ سو چھانوے میں اس دنیا کی پہلی ویکسین بنائی تھی تو آخر میں یہ دعویٰ کیسے کر سکتا ہوں کہ دنیا کی پہلی ویکسین ایڈورڈ جینر نے نہیں بلکہ آج سے بارہ سو سال پہلے ایک مسلم سائنٹسٹ نے بنائی تھی تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ دعویٰ صرف میں نہیں کرتا بلکہ بریٹین کا ایک مستند انسٹیٹیوٹ جس کا نام انسائیکلوپیڈیا بریٹینکا ہے اس نے بھی یہی دعویٰ کیا ہے کہ دنیا کی پہلی ویکسین ایڈورڈ جینر نے نہیں بلکہ نوی صدی میں پیدا ہونے والے محمد ابن زکریہ الرازی نے ہی بنائی تھی دوستو محمد ابن زکریہ الرازی 854 ایزوی میں ایران کے ایک شہر میں پیدا ہوئے تھے الرازی اپنے دور میں سب سے تیز دماغ والے انسان مانے جاتے تھے یہ اپنے دور میں ایک عالم اور فلوسفر تو تھے ہی ساتھی ساتھ انہیں کیمسٹری میں بھی اچھی مہارت حاصل تھی شروع میں انہوں نے کیمسٹری میں کافی ریسرچ کی تھی لیکن بعد میں دھیرے دھیرے انہوں نے میڈیکل سسٹم کی طرف بھی اپنے قدم بڑھائے اور پھر دھیرے دھیرے میڈیسن کی دنیا میں ان کا نام مشہور ہوتا چلا گیا دوستو طیب یعنی میڈیکل سسٹم کی ہسٹری میں الرازی کو ابھی تک کا دنیا کا دوسرا سب سے بڑا حکیم مانا جاتا ہے دوستو محمد ابن زکریہ الرازی کو اپنے دور میں امام الدب کہا جاتا تھا جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے دور کے تمام ڈاکٹرز کے ماسٹر تھے محمد ابن زکریہ الرازی کے دور میں چیچک کی بیماری بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی تھی اس دور میں چیچک ایک ایسی بیماری تھی کہ جس کا کوئی بھی علاج موجود نہیں تھا علاج کرنا تو دور بلکہ جس انسان کو چیچک ہو جایا کرتی تھی اس انسان کے پاس کوئی حکیم جانے کے لیے تیار نہیں ہوا کرتا تھا جو انسان بھی اس بیماری کا شکار ہوتا اسے گاؤں یا شہر سے باہر نکال دیا جاتا تھا اور ایک ویران جگہ پر جنگلوں میں چھوڑ دیا جایا کرتا تھا وہ انسان جنگلوں میں تنہائی یا پھر بھوک کی وجہ سے ہی تڑپ تڑپ کر مر جایا کرتا تھا یعنی آسان لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چیچک ایسی خطرناک بیماری تھی کہ اس کے مقابلے میں آج کے دور کا یہ کورونا کچھ بھی نہیں ہے دوستو ایسے خطرناک محل میں محمد ابن زکریہ الرازی نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر کئی سالوں تک لگتار چیچک نام کی اس بیماری پر ریسرچ کی اور لمبی ریسرچ کرنے کے بعد محمد ابن زکریہ الرازی نے نہ صرف چیچک اور خسرہ ان دونوں بیماریوں کے درمیان فرق بیان کیا بلکہ ساتھ ساتھ اس پر ایک بہت بڑی کتاب لکھی اور کتاب لکھنے کے بعد چیچک کے لیے ٹیکہ یعنی ویکسین تیار کی اس ویکسین سے پوری دنیا کے لوگوں کو دھیرے دھیرے شفا ملنے لگی دوستو یہ ہسٹری میں کسی بھی بیماری کے لیے بنائی گئی پہلی ویکسین تھی اس کے علاوہ بھی محمد ابن زکریہ الرازی نے اپنے دور میں ایسی بہت ساری بیماریوں پر ریسرچ کی کہ جنہیں اس دور میں لا علاج مانا جاتا تھا دوستو الرازی کی لکھی گئی کتاب الہاوی کے ایسے بہت سارے چپٹرز ہیں جو آج بھی بہت ساری یوروپین کنٹریز میں بڑی بڑی میڈیکل یونیورسٹیز کے سلیبس میں شامل ہیں لیکن دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ محمد ابن زکریہ الرازی ایک اچھے حکیم ہونے کے ساتھ ساتھ فلوسفر بھی تھے اور وہ اپنی کتابوں میں ایسی بہت ساری باتیں لکھا کرتے تھے کہ جو ان کے دور میں بہت سارے لوگوں کو حضم نہیں ہوا کرتی تھی ان کے کتابوں میں لکھی گئیں کچھ باتوں کی وجہ سے ان کے دور کے کچھ بڑے لوگ بھی ان کے خلاف رہنے لگے تھے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک بار اپنی ایک کتاب میں کوئی ایسی بات لکھ دی کہ جس کی وجہ سے اس دور کے بخارہ شہر کا حکمران ان کے خلاف ہو گیا اس نے غصے میں آ کر یہ حکم جاری کیا کہ الرازی کی کتاب کو اس کے سر پر مارا جائے یا تو الرازی کی لکھی گئی یہ کتاب پھٹ جائے یا پھر الرازی کا سر پھٹ جائے لہذا بخارہ کے اس حکمران کے آرڈر کو مانا گیا اور اس کے سپائیوں نے الرازی کی لکھی ہوئی کتاب سے ہی الرازی کے سر پر مارنا شروع کر دیا اس کتاب سے الرازی کے سر پر اتنی بری طرح سے مارا گیا کہ کچھ ہی دیر میں وہ کتاب پھٹ گئی لیکن ساتھی ساتھ الرازی کے سر میں بھی بہت سارے زخم ہو گئے تھے اور ان زخم کی وجہ سے ہی محمد ابن زکریہ الرازی کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی آنکھوں کی روشنی جانے کے بعد محمد ابن زکریہ الرازی کی جینے کی خواہش بھی ختم ہو گئی تھی کہا جاتا ہے کہ ان کے بہت سارے شاگیرد یعنی سٹوڈنٹس نے ان کی آنکھوں کا علاج کرنے کے لیے ان سے اجازت مانگی تھی لیکن انہوں نے ہر ایک کو منع کر دیا اور ہر ایک کو یہی جواب دیا کہ میں نے یہ دنیا بہت دیکھ لی ہے اب آگے میں اس دنیا کو نہیں دیکھنا چاہتا اور پھر کچھ وقت کے بعد ہی الرازی کا انتقال ہو گیا تھا دوستو جس حکمران نے الرازی کے سر پر اس کی کتاب مارنے کا حکم دیا تھا اسی نے الرازی کی موت کے بعد یہ حکم بھی جاری کیا کہ الرازی کی لکھی گئی ساری کتابوں کو جلا دیا جائے لہٰذا اس کے حکم پر الرازی کی ساری کتابوں کو جلا دیا گیا جس کی وجہ سے ایسی بہت ساری بیماریوں کے علاج بھی غائب ہو گئے کہ جن کی خوج خود الرازی نہیں کی تھی دوستو الرازی کی موت کے سیکلوں سال بعد جب سترہ سو چھانوے میں ایڈورڈ جینر نام کے ایک انسان نے الرازی کی ریسرٹ سے ہی مدد لے کر چیچک کا ٹیکہ یعنی اس کی ویکسین بنائی تو پوری دنیا نے اسے شاباشی دی اور پوری دنیا نے اسے ایک ہیرو کے طور پر پیش کیا حالانکہ وہ انسان جو اس حوصلہ افضائی کا اصلی حقدار تھا صرف ایک حکمران کی بےوقوفیوں کی وجہ سے اندھیروں میں کہیں گم ہو گیا فیلال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہی پر ختم کرتے ہیں ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے دوستو احباب رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور اسی طرح کی ویڈیو ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بل ایکن کو بھی پریس کر دیں